پتہ ہے کیوں کیونکہ جب ان کے جل سے ہوتے تھے اس ٹائم پر ناریاں آتی ہی کوئی نہیں تھی اور نکلتی کوئی نہیں تھی اس سامنے نہیں آتی تھی تو یہ لکھا اس لیے گیا ہے تاکہ پیپرز میں کم از کم یہ کہہ سکیں کہ کچھ ایسی تھی جن کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے میل آڈینس میں آنے کا کچھ ایسی ہیں بھئی کون ہے کتنی ہیں کدھر ہیں کہاں ہیں ایسے ہی نہیں میں نے اس دن ناری شکتی یا ننگی شکتی کی سٹریم کے اندر ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہا تھا جاؤ لے کر آؤ ایسے نہیں کہا تھا اس کے پیچھے ریزن تھی ان چپڑ گنجیوں کے ساتھ تو روز ہم مو ماری اور متھا ماری کرتے ہیں کدھر ہے ناری شکتی کدھر ہے کہاں ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ جی پنڈتا گائتری دیوی of جبلہ پور who is quite good speaker very good ایک کا نام اس لیے میں نے کہا ایک ہے دو ہے تین ہے کتنی ہے ایک کا نام دیا ہے گائتری دیوی of جبلہ پور who is quite a good speaker there is a great future before the woman آریہ سمائے کدھر کدھر ہے کھاں ہیں یہ کہاں ہیں یہ future یہ future کدھر ہے کدھر ہے future انتیم نماج کی تیرہویں اپیسوڈ ہو گئی ہے future کدھر ہے کونسا future کس future کی بات کر رہے ہیں کونسا scope کی بات کر رہے ہیں کلیوگ کا اسر آ چکا ہے آ کر چھا چکا ہے کونسا future آپ کا گیا تیل آہ واپس reverse future back to the future آہ وہ والا future ہے آپ کا back to the future اب اگلا future کوئی نہیں رہا ٹھیک ہے جی یہ نکتہ سمجھ لیا آپ نے اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ آریہ سماج میں ناری شکتی پردہ ہجاب کس پرکار ہے جاننا چاہیں گے میں پبلک کو پہلے پوچھ لوں جاننا چاہیں گے جاننا چاہیں گے میں نہیں بتا رہا جب تک آپ نہیں بتاتے میں بھی نہیں بتا رہا جاننا چاہتے ہیں اچھا نا 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 سوپر چیٹ نا 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 سر ایسے نہیں سوپر چیٹ چاہیے جی سوپر چیٹ نا 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 کم از کم کو پانچ دس ہزار سوپر چیٹ تو آئے نا پھر میں بتاؤں گا ایسے نہیں اتنا آسان نہیں ہے کام ڈیلا سا موں کر کے سب نہیں کہہ دیا بتا دو بھئی نہیں 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 اتنا پیسہ پھینک رہے ہیں لوگ بھئی ہمیں بھی تو کچھ ملنا جائیے نا یار کمال ہو گئے یار ایسے تو نہیں پھر کام ہوتا ہمیں پیٹ نہیں لگا ہوا ہمارا دل نہیں کرتا ہم دل جائیں میرا دل نہیں کرتا یار کوئی سٹوڈیو مائک میرے پاس بھی ہو میرا دل نہیں کرتا کہ میں بھی سمارٹ واش پہنوں میرا دل نہیں کرتا کہ میں بھی برے بین کے گلاسز پہنوں یا میرا بھی دل کرتا ہے نا یار میں بھی اوڈیسا کا مندر وزٹ کروں میرا دل کرتا ہے میرے پاس بھی گاڑی ہو یار میرا بھی دل کرتا ہے سناتنیوں ہو سناتنی دوستو پتہ ہے کس قوم سے تعلق ہے ہمارا کہ فاکا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو ہماری تو سانسیں بھی اس اللہ کے لیے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں ہمارے تو خون کے قطرے بھی اس اللہ کے لیے ہیں یہ جسم کیا ہے ہمارا تو انگ انگ اس خدا کے لیے ہے یہ تکلیفیں کیا ہیں تم لٹاؤ اپنی دولت تم لٹاؤ اپنا مال و مطا تم لٹاؤ اپنے گھر کی جائدہ دیں اور اللہ کے حکم سے تمہیں ہم پھٹے حال یہاں پر ملیں گے ہم تمہیں یہیں للکارتے ہوئے دکھیں گے پاؤں میں چپل نہ ہو تو کیا غم ہے سر پر چھت نہ ہو تو کس چیز کا دکھ ہے سامنے روٹی نہ ہو تو کس چیز کا علم ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے کیا ہو گیا کمال ہے سناتنیوں تم سودہ کر چکے دنیا کا سناتنی مہیلاو تم دل دے چکی ہو دے چکی ہو دل اور بل ٹھیک ہے جی انگلیش والی بھی اور ہندی والی بھی دے چکی ہو آپ ہم نے تو اس سے بیع کر لی ہے نا ہم نے تو اس سے سودہ کر لیا اللہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں میرے رب کے کیا ہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللذی اعفانا من مطلاہم بھی وفضلنا على کثیر من من خلق تفصیلہ اچھا آجو جی آجو واپس آجو واپس آجو یار کمال ہو گیا واپس آجو یار سوپر چیٹ جب کہتا ہوں تو دعائے دیا کریں نیچے لوگ لہنے شروع ہے پانچ زار میری طرف سے دس زار میری طرف سے اور دعا کیا کریں جب یہ کہتا ہوں تو ان کو سبق دے رہا ہوتا ہوں کہ کہاں ہم اور کہاں تم کہاں راجہ بھوڑ اور کہاں گنگو تیلی آنیچے لوگ شروع ہو جاتے ہیں سولہ ہتار ایک سو آٹھ سوپر چیٹ تی تی سو کوٹی گولڈ ویری گوڈ آپ لوگ دعا دیا کرو آپ لوگ بھی میرے پیچھے چال پڑتے ہو واہ بھئی واہ صحیح جا رہے ہو صحیح میرے پیچھے لگے ہو بھئی اچھا واپس آجو اب دوستو ہم آپ کو جناب کی تر گیا ہے لو جی آپ کو دکھاتے ہیں ایک عد بھد آریہ سماج کا ایک مزے مزے کا ریفرنس جی آپ کو بتاتے ہیں کہ آریہ سماج کیا کہتا ہے جی پردے کے والے سے یہ جاننا بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دیکھیں جی سناتریوں کی طرف سے یہ بھی آ جائے تو پھر ہملنگ پبلک کریں گے یہ دیکھیں جی آپ کو میں نے کیا کہا تھا اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ نوٹ کر لیں میں نے آپ کو ایک کتاب دکھائی تھی جب یہ دیکھیں یہ دکھا گیا آپ کو یاد کروا دوں میں نے پہلے دکھائی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دیکھ لیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہ کیا کہا ہوا ہے یہ دیکھو یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا نا ستیارت پرکاش ستیارت پرکاش کا سوامی دیانت کا چپٹر 3 اور 4 یہی لکھا ہے نا انہوں نے ہاں جی چلو پھر ہاں انہوں دیکھو یہ دیکھیں یہ ستیارت پرکاش کا چاتورت سمولاس یہ میں نے کھولا ہے کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر ایٹی ون کے اوپر چاتورت سمولاس سوامی دیانت کہتے ہیں اس لیے دوسری لائنٹ اس لیے یہی نشچے رکھنا چاہیے کہ کنیا اور ور کا ویوہ کے پورو ایک آنت میں ملنا ملنا ہونا چاہیے کیونکہ یو عوستہ میں ستری پرش کا ایک آنت واس دوشنکارک ہے پتہ کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا اکیلے ملنا نہیں ہونا چاہیے ڈیٹ سنگل الونلی پارک مال ہوتل کہیں بھی اکیلے شادی سے پہلے ان کو نہیں ملنا چاہیے وہ کہتے ہیں کیونکہ یو عوستہ میں وہ کہتے ہیں جی جوانی کیونکہ یو عوستہ میں ستری پورش کا ایک آنت واس دوشنکارک ہے اگر وہ اکیلے ملیں گے تو کام جان کا گھنو خطرہ ہے یہ بول رہے ہیں اب آپ کو جاننا چاہیے کہ دوبارہ آپ اپنے پہ اپنی سکرین پر دیکھیں اور جو لائن میں نے سیکنڈ سے جہاں سے شروع کیا ریڈ یہاں لکھا ہوئے اس لیے یہی نشچے رکھنا چاہیے یہ اس لیے کیوں بولا ہے سوامی صاحب نے اس لیے شبد یہ درشاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کچھ بات ہوئی ہے اب وہ بات میں نے آپ کو بتانی ہے وہ بات کیا ہوئی ہے تو توجہ میری طرف رکھیں وہ بات کیا ہوئی ہے میں آپ کو سوامی صاحب کی کتاب سے سناتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھا اس لیے یہ دیکھیں اس لیے یہی نشچے رکھنا چاہیے یہاں سے پڑھا تھا نا میں نے اب ہم نے پیچھے پڑھنا ہے کیا یہ دیکھیں پیج ایٹی ون چطورت سمولاس انہوں نے یہ میں کہا تھا چوتھا سمولاس پڑھو تو میں نے پڑھنا شروع کر دی ہے اب مجھ پہ غصہ کریں گے پردے کے بارے میں اب آپ نے چیک کرنا ہے ہیا کیسے شروع ہوتی انہوں نے پردے کا نام یہی رکھا ہے کہ اب آیا پہن لو جو ہجاب کا ایک کونسپٹ ہے وہ سمجھیں تو ویسے بڑا مشہور ہے مگر چلیں اس کو بھی بتاتا مگر یہاں دیکھیں سٹارٹ کہاں سے بات ہوئی تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس لیے کیوں کہا ہے ویوہ آٹھ پرکار کا ہوتا ہے ایک برہمہ دیو ارش پرجا پتیا اسور گندرو راکشس پشاچ آٹھ پرکار کا شادی یا ویوہ سسٹم ہے سناتن دھرم کے اندر ہم نے اس میں باقی سب کو چھوڑ کر اس کو دیکھنا ہے یہ گندروہ ویوہ یہ کونسا ویوہ ہے پتہ کونسا ویوہ ہے گندروہ ویوہ گندروہ ویوہ کہتے ہیں ور اور کنیا ور اور ودو دونوں کا سوائم اچھا سے گھر والوں کی اچھا کے ورود جا کر ویوہ کرنا یعنی کوٹ میریج لڑکے اور لڑکی کا لڑ میریج کرنا اس کو کہتے ہیں گندروہ ویوہ یہ یہ والا یہ امپورٹنٹ ہے تو یاد رکھیں لڑ میریج میں کیا ہوتا ہے لڑکی اکیلی اور لڑکا اکیلا ملتے ہیں باہر کوٹ میریج کر لیتے ہیں یا دوسری کا پر شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد گند بلا موں کالا کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں گندروہ ویوہ اس کو بولتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں سوامی دیانند سرسواتی ساہا یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے اب یہ پیچھے اس کی ڈیفینیشن شروع ہوئی ہے یہاں سے یہاں سے کیا کہتے ہیں آنیم یعنی اللیگل آسامیر ٹائم سے پہلے کسی کارن سے ور یکنیا لڑکے اور لڑکی کا اچھا پور وقت پراسپر سیونگ ہونا لڑکے اور لڑکی کا اپنی پسند سے اکٹھا ہو کر شادی کرنا اس کو گندروہ ویوہ کہتے ہیں انہوں نے بیسیکلی لکھا اللیگل ہے وقت سے پہلے ہے اچھا پور وقت ہے یہ ساری شرطیں آئڈ کی باہر صورت اس نکاح اور سارے نکاح کے بعد اب بولا انہوں نے یعنی نمبر ون اسر گندروہ راکشسا پیشاچ تو ایک دو تین چار چار ویوہوں کا ذکر کرنے کے بعد سوامی صاحب نے لکھا ہے ان سب ویوہوں میں برہم ویوہ سروت سروت کرشت دیو مادھیم ارش اسورہ اور گندروہ نرکشت نرکشت کا مطلب ہوتا ہے اچھا نہیں اتم نہیں نیچا تھوڑا مکروہ جس کو ہماری زبان کے اندر مکروہ بولتے ہیں نوٹ پریفریبل اس کے بعد کا ہے اس لیے یہی نشچے رکھنا چاہیے کہ کنیا اور ور کا ویوہ کے پورو ایک آنت میں میل نہ ہونا چاہیے کیونکہ یوہ آوستہ میں سری پورش کا ایک آنت واس دوشنکارک ہے پرنتو لو جی اب دیکھیں جی گوھر سے سننا ہے نکرشت نکرشت ٹھیک ہو گیا تو نکرشت ہے گندروہ ویوہ اب آپ نے توجہ کرنی ہے اگلا فیز اس سے بھی خطرناک ہونے لگا ہے میں اب آپ دوستوں سے سوال پوچھتا ہوں پہلے سوال پوچھ لیتا ہوں مجھے یہ بتائیں سناتن دھرم کے اندر اگر پردہ نہیں ہے ہجاب نہیں ہے اکٹھے اکیلے بیٹھنا نہیں ہے یہ چیزیں نہیں ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک سناتنی لڑکی ہے کیا آپ کو کبھی لگا ہے اگر وہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے اور اس کے چہرے کا پردہ نہیں ہے آپ مارکٹ میں ہیں مال میں ہیں آپ کو کبھی لگا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لئے الگ سے اس کی فوٹو دیکھنی پڑے گی یعنی فوٹو اسی کی دیکھی جاتی ہے جس کا چہرہ نہ دیکھا ہو ایسے یہ کہ نہیں ذرا مجھے بتائیں فوٹو اسی کی دیکھی جاتی ہے جس کا چہرہ نہ دیکھا ہوا ہو اور جس کا چہرہ پہلے ہی پبلک ہو اس کی فوٹو دیکھنے کی اوشکتہ نہیں ہوتی کیونکہ فوٹو دیکھی ہوتی ہے اب آپ نے چیک کرنا ہے سوامی دھیانند کس طریقے سے ویوہ کے بارے میں کیا بات کرتا آپ نے دیکھنا ہے اب آپ نے میں سب پڑھنا ہے اور میں نے آگے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پرنتو یہاں تک ہو گیا کہ ان کو اکیلے ملنے نہیں دینا چاہیے پوروکات میں ملنا ہونا چاہیے اب آگے پڑھتے ہیں پرنتو جب کنیا وور کے ویوہ کا سمیں ہو ارثات جب ایک ورش و چھے مہینے برہمچاری آشرم اور ودیہ پوری ہونے میں فیش رہیں تب ان کنیا اور کماروں کا پرتی بیمب پرتی بیمب بولتے ہیں کسے آگے بتانے لگے ہیں سو تب ان کنیا اور کماروں کا پتی بیمب ارثات جس کو فوٹوگراف پام پڑام پام آہ دیکھو آہ دیکھو یہ پھوٹوگراف پھوٹو پھوٹو جی جنا سو تب ان کنیا اور کماروں کا پرتی بیمب ارثات جس کو پھوٹوگراف کہتے ہیں اتھاوہ پرتی کرت پرتی کرت اتار کر یعنی سکیچ وغیرہ اتار کے کنیاوں کی چیک کرنا درہا پردہ چیک کریں پردہ اور سیپریشن چیک کریں آریہ سماج کے ہاں یہ چیک کریں تو پرتی کرت اتار کے کنیاوں کی ادھیا پکاؤں کو کنیا کی ادھیا پکاؤں کے پاس کماروں کی کماروں کے ادھیا پکوں کے پاس کنیاوں کی پرتی کرت پرتی کرتی بھیج دے میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں جن کو نہیں سمجھائی کہہ رہے ہیں جب لڑکے اور لڑکی کی شادی کا سمجھ آ جائے ان کو اکیلے ڈیٹ کے لیے ملنے نہیں دینا نہ ان کو اکیلے چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے جب ان کی شادی کا سمجھ آ جائے تو لڑکی کی فوٹو اور ادھر لڑکے کی فوٹو لے لینی ہے لڑکی کی فوٹو ڈریکٹ لڑکے کو نہیں دکھانی لڑکی کی فوٹو اس کے ادھیاپکوں کو دینی ہے لڑکی کی فوٹو لڑکے کے ادھیاپکوں کو دینی ہے یعنی اس کے منٹورز کو ٹیچرز کو گروہوں کو بڑھوں کو پیرنٹس کو ایکسیکٹرہ اور لڑکے کی فوٹو ڈریکٹ لڑکی کو نہیں دینی بلکہ لڑکی کی ادھیاپ ادھیاپکوں کو دینی ہے یعنی اس کے منٹور ٹیچر پیرنٹ گروہ جو لڑکی کے ہیں ان کو دینی ہے تو فوٹو ایکسچینج ہوگی سوال یہ تھا پھر لڑکے لڑکی کو سامنے بٹھا دو کیا دکت ہے فوٹو نہ کھچ میری فوٹو تے بٹوے چپا دے مقصد کہنے کا یہ فوٹو کیوں کھیچنی ہے چہرے کا تو پردہ ہے ہی کوئی نہیں آپ کے نزدیک تو بہت چیزوں کا پردہ نہیں ہے تو فوٹو کس طرح اب آگے اب آپ نے غور کرنا ہے شادی کو اچھا پر ڈالا جا رہا ہے یا پانچ چھے لڑکوں کی چوائس دی جا رہی ہے اب دیکھنا آپ نے جس جس کا روپ فوٹو دے دی لڑکے کی لڑکوں کو اور لڑکوں کی لڑکی کی لڑکوں کو لڑکی کی فوٹو مل گئی سو جس جس کا روپ مل جائے اس اس کے اتحاس ارثات جنم سے لے کے اس دن پر ینت جنم چرطر کا پستک ہو اس کو ادھیاپک لوگ منگوا کے دیکھیں جب دونوں کے گن کرم سوہ بھاو صدرش ہوں تب جس جس کے ساتھ جس جس کا ویوہ ہونا یوگیا ہے اور یوگیا سمجھیں اس اس پرش اور کنیا کا پرتی بھمب اور اتحاس کنیا اور ور کے ہاتھ میں دے وے اور کہیں کہ اس میں جو تمہارا ابھی پرائے ہو سو ہم کو ویدت کر دینا جب ان دونوں کا نشچ پراس پر ویوہ کرنے کا ہو جائے تب ان دونوں کا سماورتن ایک ہی سمیں میں ہووے پتہ کیا سوال ہے پوائنٹ نمبر ون لڑکی اگر دیکھی ہے چہرہ اوپن ہے پردہ ہے ہی کوئی نہیں ہے تو لڑکی کی فوٹو کیوں لڑکی لے جائیں فوٹو کیوں لے کے جانی ہے لڑکی لے جائیں سب کے سامنے ملوا دیں اکیلے ملنے سے منع کی سب سے پہلے ہاں پوائنٹ نمبر شروع سے شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون اگر پردہ نہیں ہے ہجاب نہیں ہے تو اکیلے ملنے دو اس کا مطلب ہے اکیلے سوامی بھی نہیں ملنے دے رہا منو سمرتی تو ماں بیٹی اور بہن کسی کو بھی نہیں ملنے دے رہا بیٹھنے بھی نہیں دے رہا ان کے ساتھ اکیلے کمرے میں منو سمرتی ادھیایا دو شروع کا دو سو تیرہ سے پندرہ دو سو تیرہ دو سو چودہ دو سو پندرہ پڑھ لیں تو پوائنٹ نمبر ون اگر پردہ اور ہجاب ہے ہی نہیں ہے احتیاط ہے ہی نہیں ہے نظر کی پویترتہ اور درشتی کی جو پویترتہ ہے وہی مولے کارن ہے ہر چیز کا اس معاملے میں کوئی پردہ نہیں تو پھر دونوں کو الگ کیوں ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھنے دیے ملنے جیازہ تھا پوائنٹ نمبر ون دوسرا اگر پردہ نہیں ہے تو پھر لڑکی کی فوٹو اور لڑکی کی فوٹو کیوں بیجی جا رہی ہے دونوں کو کٹھے ملوا دیں سب کے سامنے اکیلے ملنے سے دکت ہے سب کے سامنے ملوا دیں نمبر تین لڑکی کا ویبا کرتے ہوئے اس کو پوچھیں کہ اس کو کیا پسند ہے وہ اندھی تو نہیں ہے چار لڑکےوں کی فوٹو ملا کر کہیں جی یہ تیرے ساتھ مل گئے ہیں ان میں سے کوئی چوز کر لے جس کے ساتھ تو بیبا کرنا ہے اس کو پا میں کوئی اور پسند دو پھر تمہارے چار پسند ہی نہ ہو اسے تو لڑکی اس وقت کیا کرے گی پتہ کیا کرے گی گندروہ بیبا اور گندروہ بیبا کو آپ اوپری کیا آئے ہیں کہ وہ نرکشت ہے ٹھیک ہے یہ نکرشت ہے sorry اس کو تو آپ اوپری نکرشت کیا آئے ہیں یہ کہ گندروہ بیبا جو ہے یہ نکرشت ہے انیم ہے اسمیں پر ہوا ہے پت بھرشت ہوا مگیمبو خوش ہوا کاروہی پہ گئی یہ روندرہ بھو بہ گئے ہو تو یہ ہیں ہمارے سوال جناب اب ایک اور چیز آپ کو دکھانی ہے جو انکمپلیٹ رہے گی وید کے بغیر وید 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 گدر گئی وید لو جی اس کو بھی پڑھنا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا جی اس کے بغیر گزارہ نہیں بس کیوں ہم ختم کریں گے جی تھوڑی دیر میں بس آخری ٹائم آگیا ہے اس کو ختم کر رہے ہم ٹھیک ہے دو گھنٹے ہونے والے ہیں المسٹ پھر میں لنک اوپن کروں گا اور میں ویٹ کروں گا کہ آریا سمجی یا سناتنی دوست آئیں مہیلائیں آئیں ہماری سناتنی دیدیاں ہیں وہ آئیں آ کر اس پر ضرور بات کریں میں جانا چاہوں گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی رگ وید منڈل آٹ بہت امپورٹنٹ ہے سکت تیتیس منترہ انیس رگ وید منڈل آٹ سکت تیتیس منترہ انیس ٹھیک ہے جی اس کو ہم نکالتے ہیں سوامی جگدیشواراند ہندی ٹھیک ہے وید ساورب کیا لکھتے ہیں یہ دیکھنا ہے آپ نے جی منتر میں یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ پہلے بھی ہم نے دکھایا تھا ناری شرطی کے پروگرام میں آج کے پروگرام کا حصہ بھی ہے کہ یہ ہمارا پیکج کمپلیٹ ہو اور ہم سناتنی دوستوں سے پوچھیں وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں میں جاننا چاہوں گا آج ان کا پکش بھی منتروں میں منتر میں ناری کے شیل کا بہت ہی سندر چتر چترنگایا ہے اچھا پرتیوگ ستری کو ان گنوں کو اپنے جیون میں دھارن کرنا چاہیے نمبر ون ستریوں کو اپنی درشتی صدا نیچی رکھنی چاہیے چیک 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 ستریوں کو اپنی درشتی اگر درشتی کسی بھی ہانی کا کارن نہیں ہے تو نیچی کیوں رکھنے کا کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے دیکھنے میں آنکھ میں درشتی میں بھی لجا ہونی چاہیے ستریوں کو اپنی درشتی صدا نیچی رکھنی چاہیے اوپر نہیں سٹریس دیا ہے نیچی رکھنی چاہیے نمبر ون اور نشد بھی کر دیا اوپر نہیں یہ بہت سٹریس دیا ہے نیچے درشتی رکھنا لجا اور شالنتا کا چھن ہے یہ خود لکھ دیا اوپر دیکھنا نرلجتا اور شالنتا کا جھو تک ہے ٹھیک ہے دوسرا ستریوں کو چلتے سمیں دونوں پیروں کو ملا کر بڑی سافدھانی سے چلنا چاہیے اٹھلاتے ہوئے مٹکتے ہوئے ہاو بھاووں کا پردرشن کرتے ہوئے چنچل چنچلاتا اور چپلتا ٹھیک ہے چپلتا سے نہیں چلنا چاہیے ٹھیک ہے جی ٹک 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 ہائی ہیلز ٹک 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 کتر بطر کتر بطر کتر بطر یہ نہیں چلنا چاہیے ناریوں کو وستر اس پرکار دھارن کرنے چاہیے کہ ان کے گپت انگ ستھن پیٹ پیٹ جھانگائیں پندلیاں آدھی دکھائی نہ دیں سناتنی دیدیو اپنے انگوں کا پردرشن کرنا ولاسطہ اور لمپٹتہ کا تیو تک ہے اے ستھن پیٹ پیٹ جھانگیں پندلیاں اور گپت انگ یہ دکھانا ان کا پردرشن کرنا ولاسطہ ولاسطہ کہتے ہیں ولگارٹی کو لمپٹتہ کہتے ہیں میرے خال سے لمپٹتہ وہ کہاں بڑا لمپٹ ہے یعنی تھرکی لمپٹ کہتے ہیں کسی تھرکی کو اور ولاسطہ کہتے ہیں ایاشی آسان لفظوں میں ایاشی کرنا یعنی ولگارٹی ہو اوپن بو لگجری ولگارٹی ایاشی فہاشی یہ سارے ولاسطہ کے اندر آتے ہیں چوتھا ناری کے لیے اتنا بندن کیوں سناتنی دیدیز ناری کے لیے اتنا بندن کیوں ایسی کٹھور سادھنا کیس لیے اب جواب دینے لگے ہیں اس لیے اس لیے کہ ناری برہمہ ہے کیا مطلب برہمہ وہ آگے بخود بتاتے ہیں وہ جیون نرمتری اور سرجن کرتری ہے جیون نرمتری کا مطلب ہوتا ہے جیون دینے والی اور سرجن کرتری کا مطلب ہوتا ہے اس کو سنبھالنے والی چلانے والی یدی ناری ہی بگڑ جائے گی بگڑ گئی تو سرشتی بھی بگڑ جائے گی مات آؤ اور بہنوں اپنے انگوں کا پردرشن مت کرو سناتری مہی لاؤ بگڑ جائے گی بگڑ جائے گی آج میں نے اس انگل سے کی ہے کہ ہمارے پاس اب کرکس نکلا ہے لنک میں کرنا لگوں پبلک اور لنک پبلک کر کے لنک صرف نون مسلم کے لیے صرف نون مسلم کے لیے ٹھیک ہے یہ میں پہلے بول رہا ہوں میرے دوستو مگر میں آگے کرکس نکالنے لگوں لنک پور ہندوز کون لی ہے ٹھیک ہے اس کو موڈریٹر کاپی پیسٹ کر کے اسی کو کیجئے گا جب بھی کیجئے گا لنک پور سناتری مہی لاؤنری پن میں اس لیے نہیں کر رہا اتنا کوئی نہیں وہ پن کرنے کے جب کوئی آگا دیکھ لیں گے اب میں کرکس نکالنے لگا ہوں گفتگو کا میری طرف توجہ کرنی ہے توجہ کرکس نکالنے لگا ہے میرا سوال کیا سناتری مہی لاؤنی سوال لے لیں جو آ رہا ہے نا اس کو میں ابھی سے سوال آؤٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب خوش ہو سناتری دوستو ابھی سے سوال دے رہا ہوں لے لو کیا سناتری مہی لاؤنی پردہ نہ کر کے desta